تیمم کی تعلق سے تیمم ہوتا کیا ہے اور کرتے کس طرح سے ہے تو پہلے میں یہ بتا دوں تیمم کب کرتے ہیں اس کے لئے چند صورتیں اور پھر دوسرے پارٹ میں اگر ہو سکا تو تیمم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ اور تیمم کس چیز سے کیا جائے گا وہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا تو کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ اس کو تھوڑا ان تک دیکھیں اور اس کے دوسرا پارٹ بھی ضرور دیکھیں تیمم کے بارے میں ارز یہ ہے آسان زبان میں کہ جب آدمی کو وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت ہو اور ایسے صورت میں نہ تو وہ وضو کر سکے یا ناپاک ہو تو غسل نہ کر سکے یعنی پانی پر قادر نہ ہو تو اس کو تیمم جائیز ہے اب تیمم کیا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ مٹی سے وضو کرنے کو تیمم کہتے ہیں حالانکہ وہ وضو نہیں ہوتا یعنی وضو کے بدلے میں مٹی سے یا زمین پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھ اور مو پر مل لینا اور پھر اسی طرح نماز پڑھ لینا بغیر پانی کے تو اس کو تیمم کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں یہ کب کب پیش آتی ہیں جو میں آپ کو یہ کھلاسے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی مختصر عرض کروں گا کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جیسے کوئے کے یا جنگل وغیرہ کے جو ابھی شہروں میں جو ہے وہ پیش نہیں آتے پانی پر قادر نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بندہ خود صحت مند ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پانی تو ہے لیکن خود وہ بیمار ہے کہ اس پانی کا استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو کہتے ہیں پانی پر قادر نہ ہونا اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیماری یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو معلوم ہے کہ غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے اس شخص کی بیماری بڑھ جائے گی اور یہ دیر میں صحیح ہوگا تو ایسی صورت میں اس شخص کو تیمم کرنا جائز ہے یعنی وضو کو چھوڑ دے تیمم کرے اور اسے سے نماز پڑھ لے اچھا یہ غالب غمان ہونا چاہیے کہ وضو سے یا پھر غسل سے بیماری بڑھے گی یا اس کو خود کا تجربہ ہو کہ جب مجھے یہ بیماری ہوئی تھی اور میں نے اس میں غسل کر لیا تھا لہٰذا میں بجائے دو دن کے اور دس دن میں ٹھیک ہوا اس بیماری میں اضافہ ہو گیا تھا یا پھر کوئی ایسا غیر افاسک طبیب ڈاکٹر غیر افاسک ہو کہ جو یہ کہے کہ آپ کو اس بیماری میں پانی نقصان دے گا تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں یعنی جہاں پر پانی نقصان دے ایسے مریض کو چاہے وہ غیر افاسک ڈاکٹر نے کہا ہو یا پھر اس کا خود ذاتی تجربہ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے یہ پہلی صورت ہوتی ہے بیماری کی اور محض اگر خیال ہی خیال ہے اس کو ذہن میں کہ شاید بیماری بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی تو صرف خیال سے تیمم جائز نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ بیماری میں وضوح کرنا ہوگا دوسری صورت یہ اس کی ہوتی ہے کہ کہیں پر ایک میل تک پانی نہ ملے اور بیماری کے تعلق سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر چیچک کے داگ یا ایسے زخم ہیں جو وضور غسل میں چیز دھوئی جاتی ہے اس میں زیادہ تر حصے پر اس کے ایسی بیماری جب پانی نہیں ڈال سکتے زخم کے تعلق سے تو بھی وہ شخص جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے اور اگر ایسا کم ہے یعنی کم جسم پہ ہے تو جہاں نہیں ہے وہاں پہ پانی بہا سکتا ہے اور جہاں پہ زخم وغیرہ ہے وہاں پہ مسا اس کے چاروں طرف کر سکتا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنا بھی رکھی ہے آپ تحارت کی پلیلسٹ میں جائیں پلیلسٹ میں وضو غسل تحارت کی پلیلسٹ کے اندر تیمم کے بارے میں ایک دو ویڈیو پہلے سے ریکارڈ ہے میری اس میں زخم پر یا مریض کو کس طرح سے وضو کرنا ہے یا جن کو وضو نہیں کر سکتے وہ کیا کریں تو اس کے بارے میں نے اس میں تفصیل جو ہے وہ عرض کر رکھی ہے دوسرا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مل تک پانی نہ ہونا یعنی کوئی شخص ایسے سفر پر ہے جس کو معلوم ہے کہ اب اس کے اسفر پانی نہیں ہے یا ایسے ہائیوے پر ہے کہ جہاں جانتا ہے دور سے دور تا یہ فلائی اوور ہے اور کہیں ایسا پانی کا سورس اس کے لئے نہیں ہے اور نماز کا وقت آیا تو اس نے گاڑی روک کر اب دیکھنا ہے کہ چاروں طرف کہیں پانی نہیں اور ملنے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص بغیر پانی کے تیمم کر کے نماز کو ادا کر سکتا ہے اچھا اب یہ کہ اگر پانی نہ ہونے کا غمان اس کو ہے یعنی دونوں صورتیں ہیں کہ نہ تو پانی ملنے کا غمان ہے نہ پھر نہ ہی ملنے کا غمان ہے تو ایسے صورت میں پانی تلاش لینا مستحب ہے اور اسی طریقے سے اگر یہ غمان ہے کہ ایک میل تک تو پانی نہیں ہے مگر ایک میل سے زیادہ آگے جائے گا تو شاید پانی مل جائے تو اس کے لیے اگر نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو پھر یہ چاہے اگر جا سکتا ہے مثلا یہ کہ زہر کا وقت ابھی صرف ایک بجے ہیں وقت لگا ہے اور اس کو گاڑی لے کے جانا ہے اور جانتا ہے بھی گاڑی لے کے جائیں گے تو زہر کا وقت تین چار بجے تک رہے گا تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وقت کی گنجائش کو سمجھتے ہوئے آگے تیمم کے لیے وضو کے لیے پانی کو جو ہے وہ تلاش سکتا ہے تیمم ایسی صورت میں نہ کرے اور یہ جانتا ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے یہ آگے اندھیرہ ہوگا یا اور زیادہ پانی نہ ملنے کی امید ہے نماز کا زہر جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہاں پر تیمم کر گئی ہے نماز کو جو ہے وہ ادا کر لے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک اتنی سخت سردی ہے اور اس کو سردی کی وجہ سے بیمار ہونے کا ڈر ہے یا پھر اس کی جان کا خطرہ ہے یعنی ایسی سردی کے جس سے مر جانے کا خوف ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے یعنی وضو یا غسل کرنے کے بعد یہ آگ سے ہاتھ کو تاپ سکے یا پھر کوئی ایسا خپڑا رضائی وغیرہ جس کو یہ اوڑ سکے تو اگر ایسی سخت سردی ہے کہ جو بندے کو بیمار کر دے گی تو ایسی صورت میں پانی کے علاوہ تیمم جائز ہے مگر یہ سردی کے موسم میں اس وقت ہوگا جبکہ موسم بھی تھنڈا ہو اگر یہ جانتا ہے کہ سردی ہے مگر یہ کہ دوپہر کو موسم گرم ہو جائے گا اس وقت وضو کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب موسم تھنڈا ہو اس وقت تیمم کرے اور جب موسم گرم ہو تو اس وقت میں جو نماز آئے گی پھر اس کے لئے تیمم نہیں کر سکتا مثلا یہ کہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں تاپمان بہت زیادہ نیچے ہے اور برف جمی ہوئی یہ اتنی سردی سخت ہے اور اس کے پاس کوئی چیز اڑنے پہننے کے لئے اتنی زیادہ نہیں ہے لہاب وغیرہ کو اس کو غسل کی ضرورت ہے اور جانتا ہے کہ دوپہر میں سورج نکل جائے گا تب یہ نہاں سکتا ہے مگر فلال ایسی سردی میں یہ نہیں نہاں سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ فجر کے لئے تو تیمم کر لے اور پھر زہر میں جب موسم گرم ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو زہر کے لئے انتظام ہے اور سردی سخت ہے اگرچہ دوسری چیز نہیں اور یہ جانتا ہے کہ اگر یہ گرم پانی سے وضو کرے گا تو زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی تو اس پر فرض ہے کہ گرم پانی سے وضو کر لے اور اس کو اس صورت میں بھی تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے ایک صورت ہوتی ہے خوف کی یعنی یہ کہ پانی اس کے قریب نہیں ہے مگر جہاں پہ پانی ہے وہاں اس کو جانے کے لئے ڈر ہے اور یہ ڈر دشمن کبھی ہو سکتا ہے کسی جانور کبھی ہو سکتا ہے جنگلی جانور کا صاف وغیرہ کبھی ہو سکتا ہے تو ان تمام صورتوں میں بھی تیمم کرنا جائز ہے مسئلہ یہ کہ جانتا ہے کہ جہاں پانی آ رہا ہے اس نل کے پاس یا اس علاقے میں ایک باغل کتہ ہے اگر یہ وہاں پانی لینے جائے گا تو وہ یقی نن اس کو کٹ لے گا یا اس کے اوپر حملہ کر دے گا اور اس بر میں اس ہیڈپم کے علاوہ اس کے آس پاس قریب میں کوئی سورس نہیں ہے پانی کی اور اس کو نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے پھر اس کو اجازت دی ہے کہ یہ تیمم کر لے یعنی بغیر وضو کے مٹی سے جس طرح وضو کرتے ہیں جس کو میں آگے دوسرے پارٹ میں پریکٹیکلی بتاؤں گا آپ اس کے دونوں پارٹ دیکھیں تو پھر یہ ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے ایک خوف اس کے لیے یہ بھی لحق ہوتا ہے کہ اگر جانور تو ماہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو دشمن کا خوف ہے مطلب ایسی بستی میں پانی لانا ہے ایسی بستی سے جہاں پر اگر یہ جائے گا تو اس کو قید کر لیں گے یا پھر یہ جائے گا تو وہاں پر دشمن اس کو گھیر لے گا یا اس کو حملہ کرنے کا اندیشہ ہے چاہے وہ انسان سے ہو یا جانور سے ان تمام صورتوں میں اس کے لیے تیمم جائز ہے یا پھر اگر اس کے لیے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت ہے اور یہ جانتی ہے کہ اگر اس بستی میں پانی لینے جائے گی یا فلا جگہ پانی لینے جائے گی اور وقت ایسا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خطرے کا صحیح اندیشہ ہے کہ وہاں پر جو ہیں بدماش لوگ یا پھر یہ کہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں تو اس کو اپنی آورو بچانے کے لیے وہاں پر دشواری پیش آ سکتی ہے تو ایسے صورت میں صورت کے لیے بھی تیمم جائز ہے اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے بزو کر لے ایک اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی موجود ہے مگر یہ پانی اس کو پینے کے لیے اس نے رکھا ہے اور اس شخص کو یہ معلوم ہے کہ آگے تک اس کو پانی نہیں ملے گا اور یقینی طور سے اس کو اگر پیاس لگے گی موسم گر میں تو اس کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوگا اور اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں پانی پاس ہونے کے باوجود بھی اس کو تیمم کرنا جائز ہے اب یہ پانی اس کے خود کے پینے کے لیے ہو یا اس کے ساتھ جو لوگ سفر میں ہیں ان کے پینے کے لیے ہو اگر اس کے سفر میں اس کے ساتھ جانور ہیں جانور کوپ لانے کے لیے ہو یا پھر جانور کے مرنے کا خوف ہو اور پانی اتنا ہو کہ اگر اس نے وضو کر لیا تو وہ پینے کا پانی ختم ہوگا اور آگے ان کو سفر تے کرنا ہے اور وہاں پانی نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں پھر یہ تیمم کر سکتے ہیں پانی ہونے کے باوجود بھی یعنی یہ کہ اپنی جان کا جبکہ ان کو اندیش ہو اسی طرح اگر سفر کے اندر ہے اور آٹا گوندنے کی ضرورت ہے اور پانی اتنا ہے کہ اگر وضو کریں گے تو آٹا نہیں گوند پائے گا تو ان کو چاہیے کہ پانی کو آٹا گوندنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر بغیر وضو کے تیممم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر روٹی موجود ہے مگر سالن نہیں ہے تو شوروے کو بڑھانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے بلکہ روٹی سے اپنی بھوک کو مٹائی جا سکتی ہے تو اس طرح پیاس کا غلبہ رہے اور پانی کتنی گنجائش نہیں ہے وضو کے لیے تو پھر ان شخص کو ایسے صورت میں بھی تیمم کرنا یہ جائز ہے اور پانی اپنے پینے کے لیے بچا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس آبے زمزم موجود ہے اور یہ اپنے لیے لے جا رہا ہے یا کسی مریض کے لیے لے جا رہا ہے آبے زمزم موجود ہونے کے باوجود اس شخص کو تیمم کرنا جائز نہیں ہے یعنی اگر آبے زمزم موجود ہے اس کے پاس مسافر ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی پانی نہیں نماز کا وقت آ گیا تو اس کو چاہیے کہ آبے زمزم سے ہی وضو کر کے نماز کو ادا کرے پھر یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے آبے زمزم اس پر خرچ نہ ہو اس کا بچ جائے تو اس کی دیگر صورتیں ہوتی ہیں کہ پھر کسی کو ہیبا کر دے ہیلا کر لے اور کسی اور کو بھرو سے من کو دے دے تاکہ اپنے پاس سے زمزم چلا جائے پھر تیمم کر کے نماز پڑھ اس کو واپس لے لے مگر یہ کہ اگر آبے زمزم موجود ہے تو اس سے وضو کر کے پڑھ سکتا ہے ایک صورت ہوتی ہے کہ پانی کا بہت زیادہ مہنگا ہونا یعنی جہاں پر یہ شخص موجود ہے اس کے پاس پانی نہیں لیکن دکانوں پر پانی مل رہا ہے اور یہ پانی موجودہ دور کی قیمت سے ڈبل تیبل ریٹ میں مل رہا ہے مسئلہ یہ کہ جو پانی دس روپے کا ہونا چاہیے وہ تیس چالیس روپے کا دیتے ہیں یا جو پانی بیس پچیس روپے کا ہونا چاہیے وہ ڈبل تیبل ریٹ میں پچاس ساٹھ روپے کا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس کو تیمم کرنا جائز ہے اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کے اوبر جتنا مال ہے وہ سفر کے لیے ضرورت کا ہی مال ہے اور اس کو پانی خریدنے کی ضرورت ہے لیکن اگر یہ پانی خریدے گا تو آگے دشواری سفر میں آئے گی تو ایسی صورت میں اس کو پھر نورمل ریٹ میں بھی پانی نہ خرید کر اس کو تیمم کر لینا جائز ہے اور اگر اس پہ اتنا مال ہے کہ پانی خرید کے آگے سفر میں دشواری نہیں آئے گی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پانی خرید کر وضو کرے اور تیمم نہ کرے ایک صورت ہوتی ہے کافلے کا نظر سے دور ہو جانا مسئلہ یہ کہ جانتا ہے کہ اگر یہ پانی کی تلاش میں اپنے گروہ سے اپنے گروپ سے الگ تلاش کرنے گیا تو گروپ والے اس کا تلاش یعنی اس کی انتظار نہیں کریں گے کافلے والے اس کے لیے نہیں رکیں گے اور یہ جب تک لوٹ کے آئے گا کافلہ جا چکا ہوگا اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کافلہ جانا ہے وہاں تنہا نہیں جا سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ پانی کی تلاش نہ کرے بلکہ اپنے لیے تیمم کر کے نماز پڑھ لے یہی صورتحال ٹرین وغیرہ کی بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ جانتا ہے ٹرین ایسے سٹیشن پر رکھی ہے کہ جہاں پر پانی نہیں ملتا یعنی بہت سے ایسے چھوٹے سٹیشن ہوتے ہیں کہ جب پانی وغیرہ کے انتظام نہیں ہوتا ویران پڑے ہوتے ہیں تو اگر یہ شخص وہاں اتر کے اسٹیشن سے باہر جائے گا یا پانی تلاش نہیں کی کوشش کرے گا اور یہ غالب اومان ہے کہ ٹرین چلی جائے گی اور یہ اسٹیشن سے بغیر ٹرین کے جہاں اس کو جانا ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور پیدل جانا بھی ناممکن ہے تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کر لینا درست ہے تیمم کر کے نماز عدا کر لے اسی طرح اپنے ساتھ کوئی کافلہ ہے یعنی ایسی کوئی بس ہے کہ جو کہیں پر کسی وجہ سے رکھی ہے اور نماز کا وقت ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر یہ تیمم وضو کے لیے پانی تلاش کرنے گیا تو یہ اس کا انتظار نہیں کرے گی یہ اس کو چھوڑ کے جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ تیمم کر لے ورنہ یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑے اور اگر یہ معلوم ہے کہ بس اتنی دیر رک جائے گی کہ یہ پانی تلاش کے وضو کر لے گا یا پھر اس کے لیے بغیر کافلہ یا بس نہیں جائے گی تو اس کو چاہیے کہ پھر وضو کرے وضو کرنے کے بعد نماز پڑے اور پھر اس کو تیمم کرنے اس صورت میں جائد نہیں ہے اس کے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر عید کی نماز چھوٹتی ہو مثلا یہ کہ یہ شخص اٹھا تو عید کی جماعت کھڑی ہے اور اس کو وضو کرنے کی حاجت ہے اب یہ جانتا ہے کہ اگر یہ شخص وضو کرے گا تو عید کی نماز نکل جائے گی یا پھر مکرو وقت آ جائے گا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس کے علاقے میں سنی مسجد اور مہایید کی نماز ہو چکی ہوگی اور کوئی دوسری سنی مسجد نہیں ہے یا پھر دوسری جگہ جماعت پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہ سب سے آخری نماز ہے عید کی تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر نماز عیدین کے لیے یہ شخص تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر یہ جانتا ہے کہ اگر یہ نماز جو میرے علاقے میں عید کی ہو رہی ہے بالفرض نکل بھی گئی تو دوسری مسجد میں پندرہ منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد کا ٹائم ہے وہاں مل سکتے تو پھر اس کو چاہیے کہ وضو گسل کر کے دوسرے علاقے میں جہاں اس کے لیے جانا آسان ہو وہاں جا کر عید کی نماز پڑھ لے پھر اس کو وضو کرنا یا گسل کرنا یہ ضروری ہے